بلوچستان نہیں رہنا چاہیے یہ سندھ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے یہاں پر اگر آپ جو آپ قانون انہوں نے پاس کیا ہے مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ نوجوان اس شہر میں خودکشیاں کر رہے ہیں کیا تین کروڑ لوگ اسی طرح سے مایوس ہو کر خودکشیاں کر لیں گے کل کو کوئی نوجوان ان کا جتھا ایسا ہوگا جو کہ ہماری بات نہیں مانے گا امن کی بات نہیں مانے گا وہ قانون کو ہاتھ ملے گا آپ آ جائیں گے اس کو گرفتار کرنے اس کو مارنے اس کو لاپتہ کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کل کے دہشتگرد بنا رہی ہے اس کو کون رکے گا ریاست کہاں ہے مطبع ہم اگر امن سے آوازیں لگا رہے ہیں تو بس ہم یہ مظاہرے کرتے رہے ہیں بس ہم یہ جلوس جلسے کرتے رہے ہیں بس کوئی سننے والا نہیں ہے یہ پاکستان ہمارا ہی ہے صرف یہ پاکستان پاکستان چلانے والوں کا کیا نہیں ہے تو میں آواز لگانا چاہتا ہوں میڈیا کے ان حضرات کو جو بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی کہ خدارہ بلوچستان کی طرح کراچی پہ بھی نظر ڈالیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کراچی کو بھی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے اور یہ صوبائی حکومتیں اس وقت پاکستان کی آئین اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے یہ اپنے نیچے اختیارات اور وسائل نیچے دے نہیں رہے ہمارے میں نے بات کر لی پھر ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نعیم بھائی نے بتایا ان کے ایک ایمینے ہیں جو باقاعدہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اسیملی کے اندر کے یہ آئینی ترامیم پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو پتا ہے کہ نہیں میں نے بھی بات کی میں بھی اس کی قائد کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اختیارات اور وسائل کا یہ آئین میں ایک سکم ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ آج تک کبھی اس والی بات پہ بھی نہیں ہوئی کہ وزیراعظم کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں کیونکہ آئین میں اس کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیراعظم کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں کیونکہ آئین میں اس کا پورا چیپٹر دیا ہوا ہے بات مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے جب کوئی لوکل گورمنٹ آ جاتی ہے لوکل گورمنٹ آ جائے تو پھر یہ شروع ہو جاتی ہے بیعت کے بعد اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں کیونکہ لوکل گورمنٹ کے لیے آئین میں آرٹیکل 140 میں چار لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس چار لائنوں کو ہر وزیراعال اپنی مزید تشریح کرتا ہے تو آج اگر ہماری بات مان بھی لی جائے تو کیا پتا ہے کہ دس سالوں کے بعد پھر کوئی وزیراعال اپنے حساب سے تشریح کرے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین میں وزیراعظم اور وزیراعالہ کے اختیارات کی طرح لوکل گورمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ لکھ دیے جائیں پورا چیپٹر انکلوڈ کر دیا جائے نمبر ون نمبر ٹو یہ پیسے وفاق سے انیف سی ایوارڈ میں ملتے ہیں نیچے وزیراعالہ پی ایف سی ایوارڈ نہیں دے رہا آئین میں پی ایف سی ایوارڈ دینے کا طریقہ کار لگ دیا جائے اور ڈائریک جہاں سے وفاق انیف سی ایوارڈ دے رہا ہے وہاں سے وفاق ڈسٹرک کو پی ایف سی ایوارڈ دے اور تیسری بات ہم یہ کر رہے ہیں آئینی ترمیم کہ بھئی یہ عجیب مزاق ہے کہ لوکل گورمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ایڈمیسٹریٹر لگا کے پانچ پنس سال یہاں پر ایڈمیسٹریٹر شہروں کو چلا رہے ہوتے ہیں یہ عجیب مزاق ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں لوکل گورمنٹ کا ڈپارٹمنٹ لوکل گورمنٹ فنکشنل الیکٹڈ لوکل گورمنٹ موجود نہیں ہو اس وقت تک ایم پی ایس کی اور ایم این ایس کی الیکشن نہیں ہونے چاہیے اگر الیکشن ہو تو پہلے لوکل گورمنٹ کی الیکشن ہو وہ اسیمبلی بنے پھر پروینشل اسیمبلی بنے اور نیشنل اسیمبلی بنے یہ آئین میں لکھ دی جائے یہ والی بات کل کو وزیراعظم کا ٹینئور ختم ہو میں کہوں بھئی الیکشن مت کراؤ وزیراعظم کی جگہ ہے جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹر لگا دو کیسا لگے گا آپ کو آپ کہیں گا آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی آپ کا آئین خطرے میں پڑ گیا کل کو وزیراعظم کا ٹینئور ختم ہو میں کہوں وزیراعظم وزیراعظم کا ٹینئور ختم ہونے کے وقت الیکشن مت کراؤ ایڈمیسیٹر لگا کے پاکستان چلاو آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا پھر آپ کا قانون آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا آپ جو نینانوے فیصد لوگوں کے مسائل کر حل کرنے والا ادارہ ہے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں جو آئین میں لکھاوا ہے وہاں پر آپ پانچ پانچ سال دندس سال الیکشن نہیں کراتے کون نہیں کراتا سو کول جمہوری طاقتیں یہ جمہوری طاقتیں جو جن کی اپنی جمہوریت پر کوئی لگائے تو آپ کو امریکہ کی اور برطانیہ کی جمہوریت یاد آ جاتی ہے آج کون سے امریکہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہو تو پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ پاکستان کے سو کول آج کے جمہوری لوگوں سے ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے جو کراچی کاشر کر دیا ہے کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے تو میں کہتا ہوں کراچی والے کیوں نہ مٹھائی آپ نے جو کر دیا ہے اس جمہوریت میں کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے کل کو کوئی غیر جمہوری طاقت آ جائے تو مجھے تو پتا ہے کراچی میں مٹھائیوں کی دکانوں پر مٹھائی ختم ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے لوگ لوگ جمہوری پسند نہیں ہیں آپ جب جمہوریت ہے تو جو آپ کر رہے ہو یہ رییکشن ہوگا تو خدارہ ہمیں اس نہیج پر نہ لے کر جائیں یہ میں پاکستان کیلئے بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کی بقا کیلئے بات کر رہا ہمیں اس نہیج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے لوگ خودکشی کرنے کے بجائے کچھ اور سوچنا شروع کر دیں نئیم بھائی نے بات کی میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا کل کا جو بیان ہے فلور آف دی ہاؤس پہ پروینچل اسیملی میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے وہ انتہائی تاثبانہ ہے وہ انتہائی ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نہیں کوئی کوئی تاثب زدہ قوم پرس لیڈر بات کر رہا ہے کوئی تاثب زدہ سندھی قوم پرس لیڈر بات کر رہا ہے میرے پاس بڑی کولیں آئیں لوگوں کی کہ مصطفی بھائی آپ نے موجروں کی بات کرنی ہے آپ نے خدا نہ خاصتہ سندھیوں کے خلاف بات کرنی ہے آپ نے یہ بکرنا ہے وہ کرنا آپ نے اس کو جواب دینا ہے میں بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں اس والی بات کو کہ نہیں یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں ہم اس سارے گیم کو سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے جو بات کی اس سے وہ اپنے اپنے کلاوڈ کو وہ وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اس سے وہ تاثب کی آگ اٹھا کر کسی کو مہاجر سیاست کرنے کا موقع دے رہے ہیں مجھے حیاء آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے میں ہمارے ساتھ جو سندھی میں جانتا ہوں لوگوں کو میں نام لے کر کہتا ہوں کہ عاشق بھائی ہمارا جو مجھے چہرہ یاد آ جاتا ہے سندھی ہے ہمارے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہے جو عبداللہ صاحب حالہ والے ان کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے ہمارے ساتھ سندھی ساتھی ان کا صاحب یہ مصطفیہ ہے سکھر والا اس کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے یہ تو تاثب کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تو نمائندے نہیں ہیں یہ تو وہ بات نہیں کر رہے تو مجھے حیاتی ہے اس بات کو کرتے ہوئے ہم کبھی بھی سندھی معاجر کی بات نہیں کریں گے سندھی ہمارے بھائی ہیں بلکہ سندھ پر ظلمی پیپلز پارٹی نے آپ یہ نعرہ لگا کر آپ اس بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے سندھ کے جس کا بچہ جو ہے کتے کے کٹنے سے ویکسین نہ ہونے پہ مر گیا آپ یہ سندھیوں کے خیرخواہ بن رہے ہیں آپ سندھیوں کے قاتل ہیں آپ تھر میں لڑکانہ میں بڑھنے والے بچوں کے آپ قاتل ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی انتہا پسند سندھی انتہا پسند نیشنلس بات کر رہا ہے وزیرعالہ بات نہیں کر رہا ہم اس بات کو رد کرتے ہیں اور اس کے جواب میں میں نفرت کی بات نہیں کروں گا میں سندھی معاجر کی بات نہیں کروں گا دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی ایک وزیر صاحب کا نام لے کر کہ ان کا تعلق روڑی سے ہے تو وہ کسی کو اعتراج کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی کی گلیوں کے فیصلے کریں اچھا بھائی اگر آپ کا یہ کیوں کیوں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے تو میں اگر اس کے جواب میں یہ کہوں کہ بھائی یہ سندھ بھی جو ہے نا پاکستان کا حصہ ہے کل کو وزیرعالہ بیٹھ کر سارے سندھ کے فیصلے خود کرے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے پھر اگر ایسی بات ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور روڑی کا آدمی آ کر میری گلی کے فیصلے کرے گا تو پھر یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے تو پھر اٹھاریویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے تو پھر پاکستان کا وزیرعالہ بھی کرا پورے سندھ بر کے فیصلے کرے تو آپ وہاں پر پھر تڑی لگا رہے ہیں کہ ہمارے سام پھر کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو بھائی اگر آپ وفاق کی انوالومنٹ پر سندھ میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ کراچی والے بھی کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے